اسلام علیکم دوستو تو آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک اکتیس سالہ غیر شادشدہ خاتون جس کی تعلیم بھی کام ہے اور ان کی کوئی ہائی فائی ڈیمانڈ نہیں ہے کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو پسند آئے گا آج کے رشتہ کا تعلق لہور سے ہے یہاں ان کا اپنا ذاتی گھار ہے اس کے والا صاحب فوت ہو چکے ہیں جبکہ اس کی جو والدہ ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں اس کا ایک بھائی اور دو بھین ہیں صرف ایک بھین شادشدہ ہے جبکہ یہ غیر شادشدہ ہے اس لڑکی کی تعلیم اس خاتون کی تعلیم ایفے ہے قادیس کا پانچ اشاریہ پانچ فٹ ہے رنگ اس کا گورہ ہے وزن اس کا باونکیتی ہے مذہب اسلام ہے اور مسلق اہل سنت بریلوی ہیں ان کا تلق لہور سے ہے یہاں ان کا اپنا ذاتی گھار ہے جس کا سائز پانچ مرلہ ہے ان کی کوئی خاص کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ لڑکا مکسیمام میٹرک یا ایفے ہو جاب ہولڈر ہو یا اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہو اپنا گھر رکھتا ہو تو یہ ان سے رشتہ کر لیں گے ان کی جو کاسٹ ہے راجبوت ہے مادری زبان ان کی پنجابی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اوپن کاسٹ میں رشتہ ہو کسی بھی کاسٹ میں رشتہ ہو تو یہ قابل قبول ہے لہور اور گرد نوا سے رشتہ ہو جائے تو کافی بیسٹ ہے تو ایسے حضرات جو لہور اور گرد نوا گجرانوالا فیصل آباد راول پنڈی اسلام آباد سے طلق رکھتے ہیں وہ اس رشتہ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپلائی کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی مکمل انفارمیشن سینڈ کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں بار بار ویڈیو کے کمنٹس میں آپ کو کہتا ہوں تو اس میں دوستو آپ کو یہی فائدہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹس جب کرتے ہیں تو وہ آپ کا کمنٹس ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں فیملی دیکھتی ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی فیملی اگر یہ فیملی نہ بھی رابطہ قائم کر سکے تو کوئی بھی فیملی کو آپ کی پروفیل پسند آ سکتی ہے اور وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ رشتہ ناتے نصیب اور مقدرہ سے ہوتے ہیں بڑی لوگوں سے کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن سالہ سال رشتہ نہیں ہو پاتے اور جن کے نصیب بچے ہوتے ہیں ایک ہی بار کسی ایک ہی رشتہ دکانے میں ان کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو اس چیز سے گھبرائیئے نہ ایک دن ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی کال آ جائے گی کوئی آپ کا بھی مددگار ثابت ہوگا اور آپ بھی رشتہ ازواج سے مسلک ہو جائیں گے اللہ حافظ تھی امان اللہ